مولانا فضل الرحمن سے پی ٹی آئے وفد کی بلاقات جاری تھی وہ بلاقات اب ختم ہو گئی ہے اور وفد وہاں سے روانہ ہو گیا ہے اس بارے میں ہم اپ ڈیٹس لیتے ہیں زفر حاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں زفر جو وفد یہاں پر آیا تھا چہروں سے کیا پتہ لگا کوئی بات چیت کی کوئی گفتگو کی یہ ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں اور زفر حاشمی بھی بتایا جا رہا ہے کہ چند لمحوں کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لیکن یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو وفد یہاں پر پہنچا تھا مولانا فضل الرحمن سے ملاقات کے لیے وہ اب بتایا جا رہا ہے کہ یہاں سے روانہ ہو گیا ہے پی ٹی آئے وفد کی ملاقات جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے بیریسٹر گوھر اس ملاقات میں شامل اسد قیسر یہاں پر تھے اور شبلی فراز بھی اس وفد کا حصہ تھے اور یہ وہ مناظر ہیں جب یہ وفد یہاں سے ملاقات کر کے واپس روانہ ہو رہا تھا اور گفتگو بھی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے میڈیا نمائندوں کے جانے سے کیونکہ جتنے بھی یہاں پر نمائندگان موجود ہیں چینلز کے اخبارات کے ان کی یہی کوشش ہے کہ جو بھی یہاں سے جائے کم از کم کوئی ایک آج جملہ ضرور کہہ کر جائے پتا تو چلے معلوم تو ہو کہ اندر ہو کیا رہا ہے چل کیا رہا ہے کون سی ایسی شقے ہیں کون سی ایسے تحفظات ہیں جس پر مشاورت ہو رہی ہے اور جس کا اشارہ دیا تھا بھی عطا تارت کی جانب سے دیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ جی ایک ایک شق کے اوپر تفصیل سے مشاورت ہو رہی ہے وہ مشاورت ہے کیا یہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا اور کس شق پر ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتا تو بہت سی باتیں کلیر بھی ہیں اور بہت سی انکلیر ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیا کے جو نمائندے ہیں وہ بھرپور انداز میں کوشش کر رہے ہیں اور یقینی طور پہ ان تمام نمائندگان کو بھی سلوٹ کرنا چاہیے جو کہ صبح سے فیلڈ میں موجود ہیں کیونکہ پہلے جو اطلاع آئی تھی پہلے کا آگیا تھا کہ جی صبح ساڑھے گیارہ بجے اجلاس ہوگا قومی اسمبلی کا اس سے پہلے کابینہ کا اجلاس ہوگا وہاں سے منظوری دی جائے گی اس کے بعد جو ہے وہ اجلاس جب ہو جائے گا تو پھر سینڈ کا اجلاس ہوگا جس کے لیے پہلے وقت دیا گیا تھا چار بجے کا اس کے بعد پھر شام سات بجے کا اور اب پھر دوبارہ جو ہے وہ رات دس بجے کا وقت دیا گیا تو یہ اوقات بھی تبدیل ہوتی رہی ہے اوقات کار جو ہے وہ تبدیل ہوتے رہے ہیں اب کیا صورتحال ہے زفر حاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں زفر گفتگو کی ہمیں دکھائی دے رہی ہے بریسٹر گوھر نے کچھ معلوم ہوا سنگن لیا آپ نے کیا کہا چند لمحوں پہلے یہ ملاقات ختم ہونے کے بعد پی ٹی آئی کا وفد مولانا فضل الرحمان کی رہائشگاہ سے واپس روانہ ہوا ہے بہت عمر عیوب سے میڈیا نے گفتگو کرنے کی کوشش کی اگرچہ انہوں نے کوئی واضح جواب تو نہیں دیا ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی ملاقات کامیاب رہی انہوں نے کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے ہم ضرور کامیاب ہوں گے ہم ہمیشہ کامیاب ہوں ہیں اور ہم اب بھی کامیاب ہوں گے انہوں نے بار بار یہ کہا کہ اللہ کی مدد اور اللہ ہمارے ساتھ ہے بہتر اس طرح سے حکومت کا وفد یہاں سے گیا اور جو باڈی لینگویج حکومت کے وفد کی تھی جتنی مایوسی ان کے چہرے پر نظر آ رہی تھی وہ اس لحاظ سے پی ٹی آئی کا وفد جو ہے وہ مطمئن دکھائی دیا آج کی گفتگو کے حوالے سے اور عمر عیوب جو ہیں وہ مسکرا بھی رہے تھے اور جواب بھی دے رہے تھے اور انہوں نے بڑے پرعظم لہجے میں اور پرزور الفاظ میں یہ کہا کہ ہم کامیاب ہوں گے اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے اور انہی کے لوگ ماضی میں یہ کہتے رہے ہیں کہ جان اللہ کو دینی ہے لیکن یہاں معاملہ جان اللہ کو دینے کا نہیں ہے یہاں پر ووٹ دینے کا معاملہ ہے اور وہ مولانا فضل الرحمان نے دینا ہے تو وہاں سے بھی کوئی اطلاع آ رہی ہے کہ وہ ووٹ کس کو دے سکتے ہیں کس کے پالیلے میں اپنا وزن ڈال سکتے ہیں نہیں ابھی تک جی ایو آئی کی طرف سے کوئی موقف جو ہے وہ اس حوالے سے نہیں دیا گیا اور جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو موقف آیا وہ میں نے ابھی جیسے ذکر کیا وہ بھی گفتگو کے حوالے سے کوئی بات انہوں نے کرنے سے گریز کیا اگرچہ ان سے سوالات کیے گئے ان سے یہ پوچھا گیا کہ ملاقات کیسی رہی اور اس کا کیا نتیجہ ہے کیا فیصلے ہوئے ہیں لیکن عمر عیوب نے اس حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا سوائی یہ کہنے کے ملاقات اچھی رہی اور وہ ضرور اس میں کامیاب ہوں گے اور اللہ اس معاملے میں بھی ان کے ساتھ ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کچھ دیر بعد ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی یہ جی ایو آئی کی جانب سے بھی جو ہے وہ کوئی ان کا رہنمہ آ کر یہاں میڈیا سے بات کرے کوشش ہے کی جا رہی ہے کہ جی ایو آئی اس حوالے سے اپنا موقف دے لیکن تک جو ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ایو آئی کی طرف سے کوئی بھی ان کا رہنمہ جو ہے وہ میڈیا کے سامنے نہیں آیا ان کی جانب سے کوئی موقف نہیں دیا گیا ہے میرا خیال وہ اس ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں وہ ابھی دیکھیں گے کہ وزیر اعظم اور میاں نواز شریف جو ہیں انہوں نے بھی تشریف لانا ہے وہ آئیں گے ان سے کیا بات ہوتی ہے اور پھر یہ ساری تمام تر جو گفتگو ہے اس کے بعد جی ایو آئی کا جانب مجموعی طور پر کوئی موقف سامنے آئے لیکن ابھی تک جو دو ملاقاتیں ہوئی ہیں پہلی حکومتی وفد کے ساتھ اور دوسری پی ٹی آئی کے وفد کے ساتھ ان دونوں کے بارے میں جی ایو آئی کی جانب سے ابھی تک میڈیا کے سامنے کوئی لبکشائی نہیں کی گئی